جائے گا تمام صحافیوں کی جانب سے آپ خود بھی بہت ساری چیزیں فیس کر چکے ہیں جیل بھگت چکے ہیں پیشیاں بھگت چکے ہیں فائی آرز آپ کے اوپر کٹیں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحافی کو شہید کر دیا گیا ہے نیروبی میں کس طرح جا رہا ہے یہ ملک پتہ نہیں کہاں دیکھر جائیں گے اس ملک کو اور کیا چاہتے ہیں جو سب سے ہم میں بہتر تھا جو سب سے ہم میں بہتر تھا اور جو سب سے ہم میں سمجھدار تھا جو ہم سب سے اچھا تھا اس کو بھاگنے پر جانے پر مجبور کیا ان سب نے اس کے لئے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا ان لوگوں نے اس سرکار نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایک بندے کا نام ہمیں بتا ہے عرشت بھائی نے سب بتایا تھا کہ کون کون انہیں کیا کیا کہتا رہا ہے اور کیا کیا بات ان تک پہنچائی گئی ہے بہت گہرا آدمی تھا اور بہت بہادر آدمی تھا جو اس نے فیس کیا میں کیوں بار بار یہ کہتا تھا مجھے کئی مرتبہ سوشل میڈیا کے لوگ آتے تھے سوالات کرتے تھے عرشت بھائی کے بارے میں جب پوچھتے تھے میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ شیر ہے وہ ببر شیر ہے اس کا بہت بڑا دل ہے اس نے تو شکوہ بھی نہیں کیا جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا اور وہ واپس آئے گا اور پہلے سے زیادہ زور سے تھاڑے گا میں یہی سب کو کہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اسے کس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے اور کن حالات میں کس طرح اسے پاکستان سے جانا پڑا ہے اور پھر کیا کیا انہوں نے وہاں ائر پورٹ سے فوٹو نکلوائی وہ فوٹو نکلوائے اپنے من پسند صحافیوں کو دے کر اور ان کو کہا کہ اس کی پیزت نہیں کرو اس کو جو ہے وہ چلاو سوشل میڈیا کے اوپر کہ ارشد شریف فلا ائر پورٹ سے نکل گیا یہ اس قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے مجھے ارشد تھائی نے بتایا تھا انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ میرا مزاق اڑانے کی کوشش کریں گے وہ آخری تصفیر جو ان کی پاکستان میں ہے نا وہ یاد کریں جس کے اندر انہوں نے بیک پکڑا ہوا اور وہ مسکر آ رہے ہیں ائر پورٹ پہ کھڑے ہو کے کیمرے میں دیکھ کر وہ ارشد بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں اندان جان پوچھ کر مسکر آ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ میرا مزاق اڑانے کی کوشش کریں گے اتنا بڑا آدمی تھا وہ اتنے مضبوط آساب تھے اس کو اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس نے بتایا تھا یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے سب سے پہلی گزارش یہ ہے ہماری چیف جسٹس اور پاکستان سے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے کر ہمارے بھائی کی ایڈ باڈی کو ہمارے حوالے کریں یہاں اسلام آباد ائر پورٹ کے اوپر اور اس حکومت کو مجبور کریں ان کو جگائیں ان کو چھنچوڑیں اور جو ان کو مالی طور پر مسائل چاہیے وہ ہم سے بے شک لے لیں جو چاہیے ہم دیں گے طرف ہمارا بندوبست کر کے دیں ہمارے بھائی کو یہاں پہنچ کہیں ان کے پاس حکومت ہے ان کا رابط ہے